این اے ڈو ٹوئنٹی سیون دادو کا جو فیلال نتیجہ بائی سامنے آئے اس میں نو پولنگ اسٹیشنز آؤٹ اف تھری ہنڈریڈ غیر حتمی غیر سرکاری لیاقت جتوئی جو کہ جی ڈی اے کے امیدوار تھے انہوں نے دو ہزار پانس سو اکتالیس ووٹ لے کر وہ آگے ہیں اور جو عرفان زفر لغاری جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ دو ہزار تین سو انسٹھ ووٹ لے کر وہ دوسرے نمبر پر ہے تو یہ این اے ڈو ٹو سیون دادو کا ہاں تو تھوڑا کا اس پہ بات کر لیتے ہیں عرفان زفر لغاری زفر لغاری صاحب کے صاحبزادے زفر لغاری صاحب بڑا عرصہ پیپلز پارٹی میں رہے گورنمنٹ میں بھی تھے نائنٹیز میں وزیر بھی تھے جا کر جدوئی صاحب سی ایم رہ چکے ہیں لیکن اس کے بعد سے جب بھی انہوں نے زور آزمائی کی ہے جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ مختلف پارٹیوں میں بھی گئے میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں بھی تھے اپنی ہونے پارٹیاں چینج کی ہیں لیکن ان کو پھر کامیابی اس کے بعد ہوئی نہیں ہے تو سندھ کی وہ شخصیات جو سمجھیں کہ انٹی پیپلز پارٹی انفلوینشنز ہیں پولیٹیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جس کو کہا تھا ون ٹوئنٹی ایٹھ این اے لاہور سے اور آن چودری جو کہ استحقام پارٹی کے دو اصاد تین سو سرسکھ ووٹ ان کے ہیں یعنی دوسرے نمبر پر ہے اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب تین ازار پانچ سو پندرہ ووٹ لے کر فلہ لاغے خاصا خونی مقابلہ ہاں این اے ون ٹوئنٹی ایٹھ اور اقاب ہے میرا کال ہے آہ آن چودری کا نشان کی شیئر نے اقاب پہ نوازشی صاحب نے جا کے ان کو ووٹ دیا ہے نا جی جی اچھا ایک چیز یہ میں جو یاد آیا نوازشی صاحب نے جب اپنا ووٹ ڈالا ہے تو بقاعدہ سب کو دکھایا ہے سب کے سامنے اللہ نے سٹیمپ لگائی ہے اور سب کو دکھایا ہے مطلب میک شور کیا ہے آن چودری صاحب کو نارست لائی ہے جی بلکل روز کے خلاف علیے جی بلکل روز کے خلاف علیے